جیسیس نے دو ٹوک اعلان کر دیا چیف جیسیس نے ریمارکس دیئے کہ ڈیم ہر صورت بننا ہے ڈیم کی تعمیر میں سب سے پہلے حصہ دالت عظمہ ڈالے کی اس مسئلے پر سب کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا سپریم کورٹ میں کانا باگ ڈیم کی تعمیر سے متعلق دائر درخواست پر سمات ہوئی سابق جیرمن رابدہ شمس الملک کا کہنا تھا کہ کانا باگ ڈیم کے ہر مخالف سے میری ملاقات ہوئی کانا باگ ڈیم کے مخالفین کہتے ہیں کہ انہیں پنزاب پر اعتماد نہیں تربیلہ ڈیم کا پانی فارمولے کے تحت صوبوں میں تقسیم ہوتا ہے عرصہ میں اس سندھ کے نمائندگی دوسرے صوبوں سے زیادہ ہے اے ان پی کے سینئر رہنما نے مجھے کہا کہ ولی خان کو منا لیں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کیا پاکستان کی پانی کے بغیر بقا ممکن ہے اگر پاکستان ڈیم نہیں بنائے گا تو پان سال بعد پانی کی صورتحال کیا ہوگی کوئٹا میں زیر تعمیر پانی کی سطح خطرناک حد تک گھر چکی ہے پانی کے مسئلے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ڈیمز بننے سے چاروں صوبوں کو فائدہ ہوگا شمس الملک کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی خوش کسالی کی نشاندہی دس سال قبل کر دی گئی تھی ہندوستان نے ساڑھے چار ہزار ڈیم بنائے ہیں ڈیم کی بخالفت کرنے والوں نے ملک کے ساتھ زیادتی کی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سوچ رہا ہوں کی عدالتی کام روک کر پانی کے مسئلے پر سیمینار کروائیں شمس الملک کا کہنا تھا کہ بیگم ولی خان نے کہا کہ کالا باگ ڈیم کو سونا بھی ثابت کر دیں تو نہیں خریدیں گے میرا ایمان ہے کہ کوئی نر کا بچہ آیا تو ڈیم بن سکتا ہے کالا باگ ڈیم سے ڈیرڈ روپے فی ہونٹ بشلی ملنی تھی چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس ایشو پر کاریوائی کو کیسے آگے بڑھائیں ہمیں ماہرین اور لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا یہ ڈیم ہر صورت بننا ہے علم نہیں کہ یہ میری زندگی میں بنتا ہے یا نہیں ڈیم کی تعمیر میں سب سے پہلے